تبارک اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں فرماتا قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيِّن حَتَّىٰ تُقِيمُ التَّورَات اے محبوب تم فرماؤ کہ اے اہلِ کتاب لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيِّن تم کسی چیز پر ہی نہیں ہو حَتَّىٰ تُقِيمُ التَّورَات یہاں تک کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو والانجیل جب تک تم تورات کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تم تو کسی چیز پر نہیں تمہارا راستہ ہی کچھ نہیں والانجیل انجیل کے احکام پر جب تک تم عمل نہیں کرو گے اے عیسائیو تمہارا کوئی دین ہی نہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور البتہ ضرور ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ کی طرف جو وحی ہو رہی ہے اس کے سننے کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تغیان اور کفر میں فَلَا تَعْسَعَلَى الْخَوْمِ الْكَافِرِينَ تو آپ کافر خوم پر پچتاوہ افسوس نہ کیجئے آپ افسوس کریں گے تو یہ عذاب سے بچ جائیں گے آپ کو ان پر رحمت نہیں آنی چاہیے فَلَا تَعْسَعَلَى الْخَوْمِ الْكَافِرِينَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالصَّابِعُونَ یقیناً جو لوگ ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور جو لوگ یہودی ہوئے وَالصَّابِعُونَ اور جو ستارہ پرست لوگ ہیں بے دین لوگ ہیں وَالنسارہ اور عیسائی لوگ ہیں مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں بھی جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کریں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُ یہودی ہوں عیسائی ہوں یا بے دین لوگ ہوں اگر یہ توبہ کر کے داخل اسلام ہو گئے اور عمل صالح کیے تو یہ بھی آخرت میں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے لَقَدْ أَخَذْنَا مِسَا قَبْنِي إِسْرَائِيل یقینا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا وَعَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولَ اور ہم نے ان کی طرف بھیجے کئی رسول قُلَّمَا جَاعَا هُمْ رَسُولُمْ بِمَالَا تَحْوَا اَنفُسُهُمْ فَرِيخًا قَذَّبُوا وَفَرِيخًا يَغْتُلُوا بنی اسرائیل کا شیوہ یہ رہا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا وہ چیز لے کر وہ وحی لے کر وہ پیغام لے کر جسے ان کے دل قبول نہ کرتے فریخًا قذبو ان میں سے ایک تو جو ہے انکار کر دیتا رسولوں کا ایک فرقہ اور دوسرا فرقہ رسولوں کو ختل کرتا وَحَسِبُوا أَلَّهَ تَكُونَ فِتْنَةٌ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کرنا فتنہ نہیں بنے گا ان کے لئے فَعَمُوا وَسَمُوا تو وہ اندھے ہو گئے وَسَمُوا اور بہرے ہو گئے ثُمَّ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ خبول کی ثُمَّ عَمُوا وَسَمُوا پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے کثیر منہوں ان میں سے بہت وَاللَّهُ وَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے یہ بنی اسرائیل کے واقعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار سنا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے گزشتہ خوم کے واقعے سنا رہا ہے تو ہم بھی حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو کچھ کریں گے تم بھی برابر برابر کرو گے ایک جوتہ جس طرح دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے اسی طرح تو تو ہمارے اندر بھی وہ سب برائیاں آپ دیکھیں گے جو بنی اسرائیل کرتے تھے منافقت بھی ہمارے اندر ہے عملی منافقت ہمارے اندر ہے دل میں ایک اوپر ایک اگرچہ کہ اعتقادی منافقت تو حضور کے زمانے میں ختم ہو گئی اعتقادی منافقت اخیدے کی منافقت جو ہے حضور کے زمانے میں ختم ہو گئی اب یہ کہت کوئی ہو تو ہو جماعت کی جماعت اکثریت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو اعتقادی منافقت کا دور دور آنے نہیں رہا اب جو ہے عملی منافقت ہے دل میں کچھ اوپر کچھ ایکوکریسی ایسی ہے اور پھر جو ہے سود کھانا حرام کا کھانا جتنی بھی آپ سن رہے ہیں برائیاں غیبت کرنا چغلی کھانا یہودیوں کی جو برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں سب مسلمانوں میں لیکن مسلمانوں پر وہ عذاب نہیں اترتے جو یہودیوں پر اترے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحِ ابن مریم یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے عیسیٰ ابن مریم ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اور مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل عُبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنَّةً یقیناً جو اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یقیناً جنت کو حرام کر دیا وَمَا وَاہُ النَّارَ اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ انصَارَ اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے تو مددگار خیامت میں ظالموں کے نہیں ہوں گے مسلمانوں کے بہت سے مددگار ہوں گے ایک میں میرے مددگار ہزاروں غوثِعظم مددگاری کے لیے تیار ہیں خاجہِ عجمہری مددگاری کے لیے تیار ہیں جنید بغدادی مددگاری کے لیے تیار ہیں شفیقِ بلقی مددگاری کے لیے تیار ہیں حبیبِ عجمی مددگاری کے لیے تیار ہیں معروف کرخی مددگاری کے لئے تیار ہیں عامر پیہ مددگاری کے لئے تیار ہیں نوری پیہ مددگاری کے تیار ہیں یہ گناہ گار ہزار شفیم ایک گناہ کرنے والے کے اتنے بیڑے پار کرنے والے اتنے بیڑا پار کرنے والے لوگ ارے کیا مزا ہی مزا ہوگا تو مالی ظالمینہ یعنی کافرینہ کافروں کے لئے وہاں مددگار نہیں مسلمانوں کے لئے تو مددگار ہی مددگار ہیں مددگار ہی مددگار ہیں اور وہ بھی یہاں چھپ کے مدد کر رہے ہیں یہاں نظر نہ آ کے مدد کر رہے ہیں پردے میں رہ کر ہم مدد مانگتے ہیں تو مدد کر رہے ہیں وہاں سامنے آ کر کیسے مدد کرنے سے انکار کریں گے جب راسخ شاہ صاحب کے در پر ان کے دروازے پر فقیر آتا ہے راسخ شاہ صاحب اسے دینا نہیں چاہتے تو اسے دیکھ کے گھر میں چلے جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جاؤ نہیں ہوں بولو تو چھپ جاتے ہیں تو مدد نہیں کرتے سامنے رہتے ہیں فقیر آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو یہاں ہمارے جو آخا ہیں کیسے آخاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آخاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے یہاں جو ہے یہ بزرگان دین یا اللہ والے یا حبا اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہماری مدد کر رہے ہیں ہماری جھولیاں بھر رہے ہیں ہماری بگڑیاں بنا رہے ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہماری آفتوں کو ٹال رہے ہیں مسئبتوں کو ٹال رہے ہیں کوئی تو ہے یہ کون ہے جو دعاوں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے یہ کون ہے جو دعاوں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا کہ یہاں یہ بزرگانے دین ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے پردے میں رہ کر ہماری مدد کرتے ہیں جب وہ بے پردہ ہو کے سامنے آ جائیں گے سامنے آ جائیں گے تو کس مو سے ہماری مدد نہیں کریں گے کیا کہہ کے ہمارا پلہ چھڑائیں گے کیا کہہ کے ہم سے دامن چھڑائیں گے ہم جب دیکھیں گے بات بگڑ رہی ہے تو غوث آزم کو پکاریں گے خاجہ اجمیری کو پکاریں گے جنائد بغدادی کو پکاریں گے حبیب آجمی کو پکاریں گے شفیق بلقی کو پکاریں گے معروف کرکی کو پکاریں گے اتنے ہزاروں میں کوئی ایک تو سب بھی اگر بگڑ گئے کوئی ایک تو مان لے گا سب بھی مان لیں گے سب بھی مدد کے لئے آئیں گے معلوم یہ ہوا بندگانے خدا یہاں دامن پکڑنا کیا مقام رکھتا ہے وہاں معلوم ہوگا یہاں یا خاجہ یا خاجہ کے نعرے لگانا یا غوث یا غوث کے نعرے لگانا یا میران یا میران کے نعرے لگانا یا عمیر یا عمیر کے نعرے لگانا یا نوری یا نوری کے نعرے لگانا کیا مدد کرے گا کیا کام دے گا وہاں معلوم ہوگا کیا شریک نہیں ہے ہم مدد مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے اللہ کے سامنے مانگیں گے اور پھر ان سے مدد مانگیں گے کیا مدد مانگیں گے تمہیں بخش دے و بول کر بولیں گے غوث اعظم آپ بخش دیں نہیں اللہ سے بخشوا دیں اللہ سے کہہ کر خاجہ ایج میری آپ بخش دیں یہ نہیں کہیں گے بخشوا دیں خاجہ ہم نے عمر بھر تمہارا نام لیا ہے تمہارا دم بھرا ہے کیا نہ پوچھو گے ہو چکے ہم تو محبت میں جماں سے بڑھیں کیا نہ پوچھو گے تم اب بھی میرے پیارے خاجہ عمر بھر تمہارا دم بھرتے رہے تمہارا نام لیتے رہے یہاں تمہاری مدد کی ضرورت ہے بس ہونے ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ ہم سب اولیاء اللہ کو ماننے والے اور ان کو معلوم ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے وما لی الظالمین من انصار ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوں گے لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ خَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِسُ ثَلَاسَ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تین میں کا یہ ایک ہے یہ کچھ نے کہا عیسائیوں نے اللہ تعالی تین میں کا ایک ہے مطلب یہ کہ عیسیٰ مریم اور اللہ وَمَا مِنْ إِلَٰهِنِ اللَّا إِلَٰہُمْ وَاہِدَ اللہ فرماتا ہے کہ ایک الہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَا لَا يَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اگر یہ ایسا کہنے سے باز نہیں رہیں گے تو کافر لوگوں میں سے ان کافر لوگوں کو عذابِ علیم پہنچے گا یہ بہت بری بات کہہ رہے ہیں اللہ کو جو ہے سالیس سالہ ساتین میں کا ایک کہہ رہے ہیں اَفَلَا يَتُوبُونَا إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے وَاللہُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت پرمانے والا اللہ بہت رحم کرنے والا ہے مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولَ نہیں ہے مَا اور اللہ کے درمیان بات کی مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولَ نہیں ہے مَسِيحِ بْنِ مَرْيَم مگر ایک رسول خَتْخَلَطْ مِنْ خَبْلِهِ الرَّسُولَ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے وَأُمُّهُ صِدِّقَ اور ان کی ماں جو ہے سچی ہے وہ دونوں جو ہیں کھانا کھاتے تھے مَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ اور ان کی ماں دونوں جو ہیں مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولَ نہیں ہے مَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ مَگر ایک رسول خَتْخَلَطْ مِنْ خَبْلِهِ الرَّسُولَ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ اور ان کی ماں بہت سچی صدیقت فقیلت ان کے وزن پر مبالغے کا سیغہ ہے اور ان کی ماں بہت سچی ہے کون مریم علیہ السلام کَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے یعنی وہ دونوں خدا ہوتے تو کھانا نہ کھاتے انظروا انظر كيفا نُبَيُّنُ لَهُمُ الْآیَات اے مصطفیٰ تم دیکھو کہ ہم ان کے لیے کس طرح آیتیں کھول کے پیش کر دیں مگر کسے دکھا رہے ہیں آئے آئے انظر آپ دیکھیں ہمارے ہر کام کو آپ دیکھیں مصطفیٰ ہم کو دیکھنے کے لیے آپ ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے ہم ہیں ہمارا ہر کام آپ دیکھیں آپ کا ہر عمل ہم دیکھیں گے انظر كيفا نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآیَات ثُم منظر اَنَّا يُفَقُن پھر دیکھئے کہ پھر بھی یہ بہک رہے ہیں اتنا سمجھانے کے باوجود بھی یہ بہک رہے ہیں خُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرَّمْ وَلَا نَفَعَ اے مصطفیٰ ان سے فرمائیے کیا تم اللہ کے سبائے اللہ کو چھوڑ کر ان بطوں کی عبادت کرتے ہو مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرَّمْ وَلَا نَفَعَ جو تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نظر کے مالک ہے وَاللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تبارک و تعالی ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے خُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ اے محبوب تم فرماؤ کہ اے اہلِ کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو غیر الحق غیرِ حق بات نہ کرو غیرِ حق آگے نہ بڑو جو تمہارے دین میں نہیں ہے وہ غلو کر کے وہ اپنا دین نہ سمجھو جیسے تمہارے دین میں یہ بات نہیں ہے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے ماذ اللہ تمہارے دین میں یہ بات نہیں ہے کہ عیسیٰ بیٹے ہیں اللہ کے لیکن تم یہ مان رہے ہو یہ غلو ہے یہ حد سے آگے بڑھنا ہے اسے چھوڑ دو وَلَا تَتَّبِعُ أَحْوَا خَوْمٍ ضَلُّو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو لوگ گمرا ہو گئے من خبلو اس سے پہلے وَعَدَلُّ قَثِرًا اور بہت سوں کو گمراہ کر دیا وَعَدَلُّ عَنْسَوَائِسْ سَبِيل اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے لُوِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِمْ بَنِي إِسْرَائِيل لَعْنَتْ بھیجے گئے لَعْنَتْ کیے گئے کافر لوگ مِمْ بَنِي إِسْرَائِيل بَنِي إِسْرَائِيل کے کافر لوگ لَعْنَتْ کیے گئے یعنی دعوت علیہ السلام نے بھی لانت بھیجی کس پر بنی إسرائیل کے کفار پر وَعِسَبْنِ مَرْيَم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی بنی إسرائیل کے کافروں پر لانت بھیجی ذَلِكَ بِمَا عَسَو یہ ان کے اسیان کی وجہ سے ہے نافرمانی کی وجہ سے وَقَانُوا يَعْتَدُون اور اس وجہ سے کہ وہ حد سے گزرتے تھے قَانُوا لَا يَتَنَاحَوْنَا بنی إسرائیل کے کفار کیا کرتے تھے وہ کسی گناہ سے رکھتے نہیں تھے جب گناہ کرتے تو چھوڑتے نہیں تھے اس گناہ کو انسانیت کا شیوہ یہ ہے کہ گناہ کرے بھی تو توبہ کر لے ان کے عامال بہت برے ہیں ان میں سے آپ اکثروں کو دیکھتے ہیں کہ کافر لوگوں سے وہ دوستی کرتے ہیں یہودی و نصارہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں لَبِي سَمَا خَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ ان کے نفسوں نے بہت برا بھیجا ہے آگے انسقِتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کیا کہ اللہ ان سے ناراض ہے وَفِي الْعَذَابِهُمْ خَالِدُونَ اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر وَمَا أُنزِلَا إِلَيْهِ اور نبی پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ان کا ایمان ہوتا مَتَّخَذُوهُمْ مَا أُولِيَا تو کافروں کو وہ دوست نہ بناتے وَلَا كِنَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَاللَّذِينَ آشْرَكُونَ آپ دیکھیں گے زیادہ دشمنی کرنے والے لوگ ایمان والوں سے کون یہودی اللہ فرماتا ہے یہودیوں کو ایمان والوں سے بہت زیادہ دشمنی ہے تمام خوموں میں ہماری سب سے بڑی دشمن خوم کون یہودی وَاللَّذِينَ آشْرَكُونَ اور مشرک لوگ کون وَاللَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ خَالُوا اِنَّا نَسْخَارَا اور سب سے سب خوموں میں زیادہ ایمان والوں سے پیار کرنے والے کون ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُم خِسِّسِينَ وَرُحْبَانَ یہ اس لیے ہے کہ ان کے اندر علماء باواتن بھی ہیں اور علماء زواہر بھی ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے وَآقِرُ دَعْوَانَ آنِ الحمدللہ